کیا رون صاحب وہ پاکستان میں نو مارچ کو پیش آیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا سے ایک میزائل براہموس فائر ہوا تھا یا چننو کے علاقے کے قریب اب وہ بردانوی رائٹر کے خبر ہے کہ بھارتی فضائیہ نے اس کی تحقیقات کیا ہے اور تین افسروں کو برخواست کر دیا برخواست موترلنگ کیا ہے برطرف کر دیا ہے اتنے نازک معاملے میں آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس میں کچھ ہوتا تو کتنی تباہی آسکت اس میں دیکھیں یہ بات کچھ نہیں ہوگی یہ سب چیزیں کتہ ہیں جوائنٹ انکوائری ہونی چاہیے پتہ نہیں کون شبگو پہ چھوڑتا ہے انڈیا ماننے والا جوائنٹ انکوائری انڈیا یہاں پہ امریکہ کی نہیں سن رہا چائنا کی نہیں سن رہا یہ کچھ نہیں ہونے والا حرض ہے مجھے لگتا ہے ایسے تو مزائل نہیں چھوڑتا نا بھائی وہ دیکھیں وہ اتنی بڑی سپرسونک میزائل ہے وہ فلپائنز کو بیچ رہے ہیں وہ اور دنیا کے ممالک کو بیچ رہے ہیں تو ایسے تو نہیں چھوڑ جاتا مزائل کے جی وہ مزائل ہم سے نکل گئے بیسی کے لیے انڈیا پاکستان کی کیفیبلیٹی چیک کرنا چاہتا ہے پہلی بات دوسرا انڈیا پاکستان کا رسپونس چیک کرنا چاہ رہا تھا تیسری بات انڈیا جو ہے اس طرح کی چیزوں کو نورملائز کرنا چاہتا ہے کہ اگر انڈیا کبھی بھی اور اس کا پھر اس انڈیا ڈمیسٹک بینیفیٹس بھی لیتا ہے وہ کس طرح جی کہ وہ کہہ دے گا جی وہ دیکھیں جی انڈیا کی تو دیکھیں موڈی صاحب جو ہیں وہ تو جب ان کا دل کرتا سٹائک کر دیتے ہیں جب ان کا دل کرتا مزائل چلا دیتے ہیں دیکھو موڈی ہمارا کانفیڈنس محمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سویسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ براموس جو ہے وہ پاکستان میں چلا گیا تھا اور اس کے بعد سے جو کچھ بھی پاکستان نے کیا اس کے بعد سے پوری دنیا میں بھارت کا ہی فائدہ ہوا اور پوری دنیا میں جو براموس ہے اس کی جو طاقت ہے اس کو پوری دنیا نے دیکھا اور اس کی بکری بھی بڑھ گئی لیکن ایک latest news یہ ہے پاکستانی میڈیا کا یہ کہنے ہے کہ بھارت سرکار نے یہ جانچ کیا اور اس میں تین لوگوں کو نکال دیا گیا اس گلتی کی وجہ سے لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نکالا گیا یا ہٹایا گیا وہ الگ کی بات ہے لیکن پاکستان براموس سے کتنا ڈر چکا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو کے انٹروں میں جیسا کہ دیکھا کہ خود کمرچیما کا یہ کہنا ہے کہ بھارت جو یہ دکھانے کو اس کر رہا ہے کہ ان کی جو براموس ہے وہ گلتی کی وجہ سے چلی تھی یہ بلکل گلتی نہیں تھی وہ جانبوس کے چلے تھا تاکہ وہ یہ جانچ کر سکے کہ جو پاکستان کی فوج کی جو طاقت جو ہے وہ کتنی ہے وہ براموس کو کیا روک سکتے ہیں نہیں روک سکتا اور اس میں پاکستانی ارمی بری طریقے سے پھیل ہوئی اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کا ریسپونس بھی دیکھنا چاہتا تھا تو چلی ہم پہلے ویڈیو میں ایک بڑھتا اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈے اس پہ کیا بات کر رہی ہے سب پاکستان میں نو مارچ کو پیش آیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا سے ایک میزائل براہموس فائر ہوا تھا میاچنو کے علاقے کے قریب اس کا کیا بنا کوئی بات چیتی نہیں ہے اس کی اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں جب میں نے ابھی کہا ہے نا کہ سراج درانی صاحب ہیں گورنر انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں بلکہ یہ کہا کہ آپ لوگ توبہ طائب کریں توبہ کریں تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو ایسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں اچھا وہ اب یہ تو تاریخ کے سینے میں کوئی راستہ نہیں رہتا کسی وقت پوری بات کھل جائے گی کہ ہمیں بھی ساتھ ملائی ہے اور پھر چیک کیا جائے جو کچھ بھی ہوا تھا مطلب ٹھیک ہے تھی لوگوں کو ہٹا دیا گیا لیکن پھر بھی پاکستان کو اتراز ہے نہیں اتراز تھی کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم جائنٹ کریں گے پاکستان کے پاس دنیا کے پاس بھرماؤس جیسا ویپن نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان اگر اپنے سائنٹسٹ اور اپنے ٹاپ انجینئرز بھی پیجھتے ہیں ان کو نہیں پتا لگے گا بھرماؤس کیسے چلتا ہے تو کیا دیکھنے آ رہے ہیں اور میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں جو آپ نے ریپیٹ کر رہا تھا بھرماؤس جیسا صوفیسٹیکیٹڈ ہاتھیار اپنے آپ نہیں چلتا یہ کوئی اپنے آپ صرف اٹھا بھرماؤس اور بولا کہ داگ دو پاکستان نہیں I don't think I don't think ہاں لیکن یہ آپ کیاں سے کہا گیا تھا یہ غلطی سے چل گیا وہ ہمارے ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں ایک نا کہ وہ بندوق ساف کر رہے تھے تو گولی اس میں دیکھیں یہ بات کچھ نہیں ہوگی یہ سب چیزیں کی طرح جوائنٹ انکوائری ہونے چاہیے پتہ نہیں کون کون شب بھو پہ چھوڑتا ہے انڈیا ماننے والا جوائنٹ انکوائری انڈیا یہاں پہ امریکہ کی نہیں سن رہا چائنا کی نہیں سن رہا یہ کچھ نہیں ہونے والا آرزو جی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ڈیفینس سسٹم اس وقت کہا پر موجود تھا کہ اتنی دیر تک ایک میزائل ہمارے ملک میں آیا گیرا اور کافی دیر تک ہمارا جو ڈیفینس سسٹم ہے یہ وہ جج ہی نہیں کر پایا کہ یہ میزائل کس علاقے میں کس جگہ پر جا کر گرا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس سے کوئی جانی یا مالی نقصان ہو جاتا تو یہ تو پھر ہمارے ڈیفینس سسٹم ایک سوالیا نشان تھا ویسے اب بھی سوالیا نشان ہے لیکن اگر کوئی نقصان ہوتا تو ہم اس کا کفارہ پھر کون ادا کرتا جیسے بلکل آپ بلکل بجا فرما رہی ہیں میں ام گلیڈ کہ آپ نے یہ اتنا اہم اشو آپ نے آج ریس کیا ہے انڈیا نے وہ جو پنجابی میں ایک فریز اسمال کرتے ہیں گونگلونا تو مٹی لڑا ٹھیک ہے انڈیا has just done a formality to let the government their government پاکستانی گورنمنٹ the international you know organizations know that we have done something about it ٹھیک ہے بس that's it انہوں نے جو ٹیسٹ کرنا تھا انہوں نے ٹیسٹ کر لیا ہے کہ پاکستان کے پاس capability capacity سب سے بڑھ کے will نہیں ہیں ایسے تو مزائل نہیں چھوٹا نا بھائی وہ دیکھیں وہ اتنی بڑی سپر سونک cruise مزائل ہے وہ فلپائنز کو بیچ رہے ہیں وہ اور دنیا کے ممالک کو بیچ رہے ہیں تو ایسے تو نہیں چھوٹ جاتا مزائل کے جی وہ مزائل ہم سے نکل گیا اور یہ میں تو میری تو آج بھی اس پر جو observation ہے assessment ہے i'm not a جسے کہہ لیں military expert نہیں ہوں یا میں اس طرح چیزوں کو obviously i cannot make people understand جس طرح ایک military strategist اور وہ کرتے ہیں لیکن میری six cents یہ کہہ رہی ہے کہ basically انڈیا پاکستان کی capability چیک کرنا چاہتا ہے پہلی بات دوسرا انڈیا پاکستان کا response چیک کرنا چاہ رہا تھا تیسری بات انڈیا جو ہے اس طرح کی چیزوں کو normalize کرنا چاہتا ہے کہ اگر انڈیا کبھی بھی اور اس کا پھر اس انڈیا domestic benefits بھی لیتا ہے وہ کس طرح جی کہ وہ کہہ دے گا جی وہ دیکھے جی انڈیا کی تو دیکھیں موڈی صاحب جو ہیں وہ تو جب ان کا دل کرتا strike کر دیتے ہیں جب ان کا دل کرتا مزائل چلا دیتے ہیں دیکھو موڈی ہمارا confidence مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس position میں اس وقت ہیں کہ ہم انڈیا کو اس طرح کی situation میں کر لے کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ تو اس وقت در بہ در گھوم رہی ہے کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک کبھی تیسرے ملک صرف اس چیز کے لیے گھوم رہی ہے جھاری ہے کیونکہ ہمارے پاس cash نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی بھی ہمارے پرائیم نسٹر جو ہیں وہ کتر پہنچے ہوئے تاکہ وہاں سے کوئی پیسہ مل جائے مجھے لگتا ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں ٹیسٹ کیا یہ ایک مزائل جو کہ آپ کے اتنا دور اس کی کیپیویلٹی تین سو سے پانچ سو کلومیٹر تھی اور تین گھنٹے جو سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کی ٹیرکری میں ٹریول کرتا رہا ہے انڈیا نے تو آپ کو ٹیسٹ کیا انڈیا نے تو یہ دیکھا ہے کہ کیا آپ کے پاس اتنی کپیسٹی اتنی کیپیویلٹی ہے کہ کیا آپ ان کے مزائلز روک سکتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ ان کی توجہ کسی اور جانے پہ ان کی جانے پہ ان کی توجہ رجیم چینج کی جانے پہ ان کی توجہ ایک پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو ہٹانے کے جانے پہ ان کی توجہ ہر معاشی حالات و واقعات سے ہٹانے پہ تو یہ میرے لیے بینگا وکیل جو بات کرتا ہوں کیونکہ وکیل زیادہ کانشوز ہوتا کس غفرت کا شکار تھے وہ لوگ کدھر تھے میں اس چیز پہ سوال میں یہ نہیں سوچوں گا کہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے کے نہیں میرا سوال اس ایک کنسرنٹ پاکستانی یہ ہے کہ تین گھنٹے ہمارا دشمن تین گھنٹے ہمارے ملک ہمارا ملک اس کے دوسرے ایسے کہ اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا اور خود کمرچیما کہ یہ کہنا ہے کہ کمرچیما کا ساپ طریقے سے جیسے کہ اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ کمرچیما یہ بول رہا ہے کہ جو برموز بھارت چلائی گئے تھی وہ بلکل جانبوچ کے چلائی گئے تھی لیکن بھارت صرف اور صرف بچنے کے لیے پوری دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ یہ گلتی کا وجہ چلی تھی اور اسی لیے تین لوگوں نکالا گیا دوستو یہاں پر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کیونکہ اوفیسیل اسٹیٹمنٹ میں تو یہ نہیں مانا گیا ہے لیکن بھارت کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گلتی سے چلی نہیں سکتی یعنی کمرچیما کا جو کہنا ہے کہ جو بھارت ہے وہ ہمارا ریسپونس دیکھنا چاہتا تھا یا پھر ہماری طاقت کو پرخنا چاہتا کہ جو برموز ہے کیا وہ پاکستان میں جائے گی تو کیا اس کو روک پائیں گے نہیں روک پائیں گے اور اس میں پاکستانی بری طریقے سے پھیل ہوئے اور یہ بات پتا چل گیا ہے کہ برموز کو روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کی برموز کو مار گرہ ہے اور اسی لیے پاکستان کی پوری دنیا میں اور خود پاکستانیوں کی فضی ہے تو جو کی لائٹوی پر آ کر رو رہتے اور بول رہتے کہ بھارت نے بہت غلط کیا ہے اور بھارت کو اس کی سجائے ملے گی تو دوستو بس آج کے ویڈیو ملتے ہیں ایتھنگ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمار چینل ہندوستانی سپیشل کو جرور جرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے کے سینی ویڈیو اچھا لگتے ہیں ہندوستانی سپیشل